تو بھائی 21 سال کا لڑکا جو ہے رات کو کہاں گائپ ہو جاتا ہے پتہ نہیں چل پا رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تمام جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ یہاں پر دیکھے جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹیمپو پر اس کی ایک کمیز دیکھی گئی تھی اور ساتھ ہی جہڑ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ ہی جہڑ ہے اس کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ آخر کار 21 سال کا لڑکا گیا تو گیا کہاں پر تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اندری اندری کے سمیب جو سمورا گاؤں ہیں وہاں کی اس وقت ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں بھائی لڑکا پتہ نہیں چلا کہاں گیا پتہ نہیں چلا جی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا کیا عمر کیا ہے اس کی 21 سال 21 سال کی ہے تو لاس ٹائم کہاں دیکھا تھا آپ نے یہی پیا آیا تھا گھر سے گھر سے یہی آیا تھا اس کے بعد نہیں پتہ چلا دیکھیں 21 سال کا لڑکا ہے اور اس لڑکے کی بھی ہم آپ کو شکل جرور دکھائیں گے اس کی تصویر جرور دکھائیں گے پھل حال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورے کا جو پورا گاؤں ہیں وہ یہاں پر اکھٹا ہے اور ہر ایک کوئی حیران جرور ہے کہ آخر کار جو ہے 21 سال کا لڑکا کہاں گائب ہو جاتا ہے سامنے یہ ٹیمپو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیمپو ہے اور اس ٹیمپو کے اوپر جو ہے ایک کمیز دیکھی گئی تھی اس لڑکے کی کمیز دیکھی گئی تھی اور پھر اس کے بعد اس لڑکے کا پتہ نہیں چلتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک طلاب بھی یہاں پر جرور دیکھا جا رہا ہے تو جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی وشے کریں اور جو لڑکے کے پتا ہیں ان سے ہم بات کرنے کی پوری کوشش جرور کریں گے آپ اس ویڈیو پر بنے رہیے گا تو بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہی ہے مہت اس کی آپ تصویر دیکھ لیجیے جس کسی کو بھی خبر ملتی ہے تو آپ جو ہے ہمیں سمپر کر سکتے ہیں پولیس کو سوچنا دیکھ سکتے ہیں فیلحال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مہت کے پتا جی ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں پریوار کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں آخر کار ان کا لڑکا گیا تو گیا کہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ گھر سے پارٹی کے لیے نکلا تھا لیکن ابھی تک جو ہے ان کا لڑکا پہنچا نہیں ہے سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ میں پارٹی میں جا رہا ہوں آہ جی آہ جی وہاں سے آ گیا تھا جی پھر ڈائی بجے دیکھا تو اس کی ممی نے نہیں تھا وہ اندر تو پھر دیکھا بھی گیٹ کا تو تاڑا مکسر لاتے ہیں تو گریل سے کود کے نکل گیا وہ آہ جی رات کے ہم ڈونڈ رہے ہیں پھر ہم کودہ رہا تھا باہر نکل آیا نا اوپر سے چھت سے بس پتہ نہیں جی کیا نہ کوئی جگڑہ نہیں کچھ نہیں جی بس ایک تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھی باہر نہیں بیج دے میرے کو باہر بیج کا مطلب پیسے تو بری رکھے ہم نے وہ تو آگلے کا کام ہے تو پندرہ دن کا ٹائم لگیا مانگ رکھا بہت شیئی تھا لڑکا ویدیش جانا چاہتا تھا آہ جی آہ جی اچھا تو یہ پچھلے کافی دنوں سے پریشان بھی چل رہا تھا کہ ویدیش نہیں بیجا مجھے نا نا پریشان نے آری تو بات نہیں تھا آپ کون لگتے ہیں بسو تو پیسے بھر رکھے ہیں آہ جی پیسے بھر رکھے ہیں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مجھے اب تک اتنا لیٹ کیوں ہو گیا یا کوئی ایسی بات سامنے نا نا کوئی ایسی بات نہیں اچھا اس کو تو بس ویسے ہو گیا کسی اور لڑکے کو دیکھ کر اپنے بارے میں سوچنے لگا کہ میرا نمبر کیوں نہیں بھار پڑ رہا اور میں کب بھار جاؤں گا یہی بات ہے تو کتنے سامنے سے بول رہا تھا آپ کو کہ میں نے باہر جانا دو دائی منہ ہو گئے آم نے پیسے بھی بھر دیئے تھے فائل لگا رکھیا فائل لگا رکھیا دیکھ ہوجی پندرہ دن کا ٹائم مانگیا تھا فائل آگے جمع ابھی ہو رہی ہے وہ بھی پتہ نکال لے کس کنٹرہ کی ہے آپ نے عویدن کی ہے یہ مال دیپ ہے جی مال دیپ وہاں پر جانا ہے تو کب کب فائنل ہوا ہے کب جانے کی تیاری ہے اس کی بدکھو جی اب تو اجینٹی پر بتائے گا وہاں سے لیٹر آئے گا جب وہاں پر لڑکے کا سراغ نہیں ملا لڑکا گیا تو گیا شکایت دے دی آپ نے پولیس شکایت دیا دیجی تو کل اس کی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹیمپو ہے ٹیمپو کے اوپر جو اس کی کمی ٹنگی ہوئی تھی ہاں وہ گھر سے جیسے آیا تھا نا تو یہاں نکال کے اور لاپتی ہو گیا لاپتا ہو گیا کئی پتہ نہیں چلا گیا ہاں جی کرسن پال نیر پہ بھی ڈونڈ دیایا ہمارے کو نہیں مل رہا کر دیا یہ پورے کا پورا گاؤں پرشان ہے سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے لڑکا ویدیش جانا چاہتا تھا بس جیسے پاپا کو پتا ہے میں تو چچا ہوں جی دور سنگا ویدیش آنے کی بات ہو رہی تھی گھر میں تھوڑا بہت ان کو بولتا ہو میرے کو فوراں بجھو پہ فوراں بیجنے کے لیے تھوڑا سمیں لگتا ہے سمیں لگتا ہے کیا کہنا چاہیں گے اگر مہت آپ کی ویڈیو کو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے کیا کچھ ہوئی دن کرنا چاہتا ہے بیٹے سے یہی ہے کہ گھر پہ آجا بیٹا کوئی بات نہیں آپ سے جو گلتی ہو گیا کوئی بات نہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ اپنے گھر پنچو سب پریشان ہے آپ کے لیے سارے ریشن ہیں جو مامے ہیں چاچے ہیں سب دکھی ہیں آپ کے بھی نا آپ گھر آجا ہو بیٹا بس میں اتنے کہا مہد بھائی آپ کے پریوار کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اگر آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو گرپیا کر کے آپ اپنے گھر پر پہنچئے دیکھیں آپ کے پتہ بہت زیادہ پریشان ہیں مہد بیٹے گھر آجا آپ سے تو بچے کی کوئی بات تو نہیں ہوئی نہیں جی تو پھل حال نمبر بتا دیجئے آپ کا کوئی نبے پان سو نو چھپن ایک سو چار اس نمبر پہ آپ سمپرک کریں بالکل مہد کے پاپا بہت زیادہ پریشان ہے اگر مہد ہماری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو مہد بھائی آپ گھر پر پہنچئے آپ کے پریوار کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں آپ اگر ویڈیش جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ویڈیش بھی بیجا جائے گا آپ کے پاپا کی مانے تو صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ سمیں جرور لگتا ہے فائل لگائی ہوئی ہے تو بھائی آپ اپنے گھر پر پہنچئے آپ کے چاچا آپ کے پاپا بہت زیادہ پریشان ہے جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ جادہ سے زیادہ شیئر بھی وشے کریں سمورا کی گاؤں سمورا کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فاملے ٹیمپو ہے اس ٹیمپو کے اوپر جو ہے ایک کمیز ٹنگی ہوئی تھی اور سامنے ہی طلاب ہے اور وہیں دوسری اور آپ کو یہ ہوتا دے کہ پریوار کے جو لوگ ہیں وہ کہیں رکہیں دردر کی ٹھوکرے کا رہے ہیں کہ آخر کار ہمارا بیٹا گیا تو گیا کہاں پر دونیویدن کرنا چاہیں گے موید بھائی آپ گھر پر پہنچئے آپ کے پریوار کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں باہر سے آتا لڑکا تو اس کو ہو گیا گئی میں بھی باہر کو نہیں گیا تو اتنی تو بات ہوئی تھی تو یہاں پر کیا پہلے بھی کبھی ڈھائے بجے دو بجے رات کو اتما لیٹ آتا تھا یا موید فنکشن سے آیا تھا ہاں جی فنکشن سے پہلے گھر گیا گھر میں جا کے وہ لیٹ ہیا جی سو گیا جی اس کے بعد اس کے ممہ میں اٹھتی ہے دو بجے وہ دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے یہاں پہ وہ پھر میرے بڑے بھائی صاحب ہیں ادھر گوارڈ میں سوتے ہیں اپنے پاس ہو گئے پاس تو پھر ان کو جگاتی ہے بھائی آپ کے چاچا بہت پریشان ہے بہت بھائی اگر آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے گھر پر پہنچئے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورے کا پورا گاؤں یہاں پر ایک اتری جرور ہے اگر کوئی بات ہے تو آپ بات جو ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ بات سلجھا سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو جانا چاہتے ہیں تو آپ کے ماتا پتا آپ کو ویڈیو بھیجنے کے لیے بلکل تیار ہیں فائل جرور لگائی گئی ہے سر بیٹے سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے ایک بار اگر بیٹا ویڈیو دیکھ رہا ہے میں اگر آ جائے گا بس بیٹے ہیں تو یہ کہنا جی ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے آپ گھر آ جو آپ نے کوئی بات نہیں آپ سے گلتی ہوگی سب ماں پھائف کی آگے سے ہم آپ کو ویڈیو دیش جانے کے آپ کی اچھا ہے تو کوئی نہیں وہ بھی ہم کاروائی کر رہے ہیں ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اس کی انچائی میرے سر سے اوپر ہونی چاہیے کون نہیں چاہتا موہد بھائی آپ کے ماں باپ بھی یہیں چاہتے ہیں کچھیں گلتیاں ہو جاتی ہیں ہر انسان سے گلتی ہوتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم سے بھی کئی نہ کئی گلتی جرور ہوئی ہے تو بھائی آپ اپنے گھر واپس لوٹیے آپ کے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں آپ کو ویڈیش کو نہیں بھیجنا چاہتا ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ترقی کرے تو جو بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اور موہد بھائی اگر آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے گھر پر جرور پہنچیے گا اپڈیٹ آپ کو دیت رہیں گے